الحمدللہ رب العالمين تکبیر اولا کا دورانیہ یہ ہے کہ جب امام نے آگے فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تو تکبیر اولا کا دورانیہ ختم ہو گیا میں سرکاری ملارم ہوں میرا خامد رات بھر کمپیوٹر پہ قرآن کی تلاوت لگا کے سنتے سو جاتا ہے کیا یہ شرعن جائز ہے جائز تو ہے لیکن بیوی کے حقوق بھی تو ادا کرے نا یہ تو باقیدہ واقع ہے حدیث میں کہ حضرت عبد دردار علی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بہت بڑے جلید القدر صحابی ہیں ان کے گھر میں ایک ان کے ملنے والے دوست آئے وہ بھی صحابی تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبد دردار کی بیوی جو ہے وہ بڑی اجڑی پجڑی ہے اور عام سادہ بادہ کپڑے نہ کوئی غسل نہ اچھے کپڑے نہ کوئی انہوں نے کہا بیوی تمہیں بہن تمہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں کس کے لیے بنوں سمروں میرا کھاون دن کو روزہ رکھتا ہے رات کو تحجیت پڑھتا ہے تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں اس لیے مجھے پھر یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے بھی نہیں تو انہوں نے عبد دردار کو بھلایا اور کہا ہے کیا کر رہے ہو تم لازمًا تم نے یہ نفل پڑھنے سے بیوی کا حق ادا کرنے کا زیادہ سوا ہے تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت بڑے محدث ملہم تھے نا ایک صحابی ہے انہوں نے کہا حضرت آپ کہتے ہیں کہ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں تو اس کا حق کتنا ہے آپ نے فرمیم اچھا مجھے تم یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کتنی بیویاں کر سکتا ہے انہوں نے کہا جی چار تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ چوتھی رات اس بیوی کا نمبر آئے گا لہذا تین راتیں عبادت کرو چوتھی رات بیوی کی خدمت کرو اس کو مسئلہ سمجھ آگئے ماں پر ذکاعت ہو تو کیا بہو کو دے سکتی ہے ہاں دے سکتی ہے عورت کو احضان کے بعد پندرہ منٹ کا وقفہ ویسے کرے تو ٹھیک ہے اور نہ فوراں بھی پڑ سکتی ہے